اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ای ہوبی اوڈ آر فائن ناو ایم گئنگ تو سٹارٹ می انگلیش لیکچر جی سٹوڈنٹس اسے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے کوبلر کوبلر پوائن پڑی تھی جو ہمارا ٹاپک نمبر دو ہے ای ہوبی آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اچھے طریقے سے اور اس کے ورڈ سمیننگ اور ورڈ سینڈنسز بھی اپنی کامپیز پہ لکھ لیا ہوگے آج ہم ایک تفہ دوبارہ ریویو کر لے دی ہیں اس کے بعد ہم کریں گے اس کے question answer filling the blanks and missing letters کوبلر 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 mend my shoe get it done by half past two کوبلر کوبلر mend my shoe get it done by half past two half past two is much too late get it done by half past eight half past two is much too late get it done by half past eight stitch it up and stitch it down and i will give you half a crown stitch it up and stitch it down and i will give you half a crown جی سٹوڈنس یہ ہے پویم ہمارے پاس اور اس میں آپ نے نورک کرنا ہے کہ کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کی سیم سانڈ ہے جیسے shoe, two, late, eight, down, crown اسی طرح بہت سے ایسے ورڈز اس کے علاوہ بھی different ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی ساونڈ سیم ہوتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کو کیا کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کی exercise کے طرف یعنی question answer کرتے ہیں جی سٹوڈنس یہ جو question answer ہیں یہ آپ نے اپنی need copies پر لکھنے ہیں ایسے ہی جیسے یہاں پر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے page ready کرنا ہے date mention کریں گے day لکھیں گے اور classwork لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ topic number two اور next line میں آپ topic کا نام کوبلر کوبلر لکھیں گے اس کے بعد آپ نے question number one لکھنا ہے اور لکھیں گے why did the boy go to the cobaler why did the boy go to the cobaler کہ لڑکا cobaler کے پاس کیوں جاتا ہے then آپ answer لکھیں گے اس کا he went to the cobaler to mend his shoe کہ وہ کیوں جاتا ہے cobaler کے پاس جی ہاں اپنا shoe ٹھیک کروانے کے لئے اپنا جھوٹا ٹھیک کروانے کے لئے وہ cobaler کے پاس جاتا ہے cobaler کس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو previous lecture میں بتایا تھا کہ cobaler موچی ہوتا ہے جو ہمارے جوتوں کی مرمت کرتا ہے why did the boy go to the cobaler he went to the cobaler to mend his shoe next question جو ہے find and write the pairs of rhyming words from the poem rhyming words کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو detail lecture ہے وہ آپ کو اس کے next والے lecture میں دوں گی میں ابھی میں آپ کو جنرل ہی بتا دیتی ہوں کہ rhyming words کیا ہوتے ہیں rhyming words وہ words ہیں جن کی sound same ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ میں نے example کے لئے ایک word ایک pair جو ہے وہ لکھ لیا ہے shoe اور two دونوں کی بولنے کی sound same ہے ٹھیک ہے pair کہتے ہیں ایک ایسا group جس میں دو چیز ہوتی ہے جیسے یہ two words ہیں تو ہم کہیں گے یہ pair ہے ٹھیک ہے shoe two اسی طرح آپ نے دو same sound والے words لکھنے ہیں یہاں پہ بھی دو words ایسے جو آپ نے poem میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں یہ میں نے poem میں سے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں shoe اور two آپ نے بھی اس poem میں سے جو گوپلر گوپلر ہے اس میں سے two pairs ڈھونڈ کے لکھنے ہیں جو ان کی sound same ہے اس میں دو words جیسے ہوں گے جن کی sound ایک جیسی ہوگی وہ آپ یہاں لکھیں گے اور دونوں کو الگ کرنے کے لیے آپ center میں کوما لگائیں گے ٹھیک ہے students آپ آتے ہیں ہم filling the planks کی طرف جی یہ filling the planks جو ہے یہ آپ نے next page پر کرنی ہے اسی طرح topic number 2 اگر آپ اس کا نام دوبارہ نہیں بھی لکھتے تو کوئی بات نہیں topic number 2 لکھ دی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوپلر کوپلر کا topic ہے اس کے پاس آپ نے question لکھنا ہے fill in the blanks اس کے نیچے یہ options ہیں 1 2 3 4 5 options 8 down shoe crown 2 4 آپ بس blanks ہیں آپ نے ان کو fill کرنا ہے ان options کو choose کرتے ہوئے صحیح word آپ نے جس blank میں آئے گا وہ 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 پہ لکھنا ہے کوپلر کوپلر من my dash کیا من کرتا ہے جی ہاں shoe یہ shoe option وہ یہاں لکھتے half past dash is much too late half past two yes یہ two جو ہے جو سب سے end پہ لکھا آئی ہم second blank میں fill کریں get it done by half past dash half past eight جو first option ہے وہ three پہ لکھیں گے and I will give you half a dash half a crown crown کی option جو ہے وہ four پہ آئے گے آپ نے in blanks کو اسی طرح joining writing میں نیٹ کر کے اپنی copies میں لکھنا ہے next ہے missing letters blanks کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس missing letters لکھیں تو آپ اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس space نہیں ہے ایک پیج پر دونوں کام کرنے کی تو آپ اس کو next page پر بھی لکھ سکتے ہیں جی missing letters number one پہ کیا ہے st dash t ch stitch جی ہاں کیا missing letter اس میں i c r o dash n crown c dash double b l e r کیا word ہے یہ جی ہاں یہ cobbler ہے اور cobbler میں کیا letter missing ہے o dash e nd m e nd mend e i g dash t 8 ہے یہ 8 میں کیا missing ہے h missing ہے h لکھیں گے یہ 5 missing letters ہیں یہ بھی آپ نے اسی طرح اپنی neat copies پر لکھنے ہیں بہت ہی neat اور joining writing use کرتے ہوئے جیسے یہاں پر دکھایا گیا ہے اور میں آپ کو ہر lecture میں بار بار students ہی کہتی ہوں کہ آپ نئی joining writing practice کرتے رہنا ہے جتنا زیادہ آپ practice کریں گے اتنی زیادہ writing آپ کی بہتر ہو دی جائے اور spellings ضرور یاد کرنے ہے کیونکہ اکثر students جب spelling mistakes کرتے ہیں تو آپ نے spelling درچے طریقے سے یاد کرنے ہیں thank you friends